سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کو دوائیے اور نوٹیفکیشن بھی اون کریے جس سے کہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پھیلے ہلو دوستو آپ سبی کا بہت بہت سراغت ہے ہمارے چینل بیسیٹو ٹوپ اسٹڈی کلاسز میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کرا رہے ہیں ورڈ والا اور ورڈ والا میں ہم نے آپ کے سبی کنسپٹ کے ویڈیو پہلے ہی کرا رکھے ہیں اس کے بعد ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 کوششن کے لے کے آیا ہوں میں جس میں میں نے دس دس کوششن آپ کو دونوں پارٹ میں کرا دیئے ہیں آج دس اور امپورنٹ کوششن ہونے والے ہیں آپ کے لئے تو آپ نے اگر پہلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے یہ اگر دونوں پارٹ آپ نے مس کیے تو انہیں دیکھ لیجئے پنسپٹ کی ویڈیو نہیں آپ نے دیکھی تو انہیں بھی دیکھ کر آئیے تو آپ اچھی طرح سے آگے سونج پائیں گے کہ آپ کوششن ہوں کو کیسے ایک جام میں ہینڈل کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں پہلے کوششن پر تو دیکھئے پہلے کوششن میں کیا کہا ہوا ہے تو پہلے کوششن کے اگر ہم بات کریں تو یہاں کہہ رہا ہے علپ پرانڈ دونیوں کا سمو کون سا ہے تو علپ پرانڈ دونیا آپ کو بتانی ہے تو یہاں پہ ایک چیز مس ہوئی ہے تو وہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ لگا لیجئے لگ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں علپ پرانڈ دونیوں کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کیسے گیاد کرتے ہیں تو یہ ایک تین اور پانچ یہ ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے اس میں یہ علپ پرانڈ دونیا آتی ہیں اور جو مہا پرانڈ دونیا آتی ہیں وہ آپ کی ٹو اور فور میں آتی ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو مہا پرانڈ والا ہے اگر آپ اسے یاد کر لو جیسے ہمارے جو نیوز کے چینل ہوتا ہے نیوز ٹونٹی فور ایسے کہتے ہیں ہم نیوش ٹوانٹی فور کے مہا اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہم کہیں اگر تو مہا میس ہو گیا مہا پرانڈ اور آپ کو نیوش چینل کے بارے میں تو معلوم ہے نیوش ٹوانٹی فور کا بھی پرسید چینل ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اسے کورلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک تین پانچ کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا آپ کو مان لیجی کوئی وقت کہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ سے کہہ رہا ہے ایک تین پانچ تو اب نیوش دیکھ لیجی آپ کا کون سال پرانڈ کے انترکت آئے گا ٹھیک ہے تو ایک کا فالو کریں تین کا فالو کریں اور پانچ کا فالو کریں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جو ٹا آتا ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو ایک کا فالو کر رہا ہے پھر ٹا کے بعد تھا بیک ٹو بیک آ جا رہا ہے دو نمبر پہ تو یہ آپ کا غلط ہو گیا کیونکہ بیک ٹو بیک نہیں آنا چاہی تیزرے نمبر کا ہونا چاہی ہے تا نمبر پہلے کا آ رہا ہے چلیے صحیح ہے اس کے بعد تھا تھا دوسرے نمبر پہ آ گیا بیک ٹو بیک تو یہ بھی آپ کا کینسل ہو گیا یہ بھی غلط ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں چہ نمبر چہ چہ آتا ہے پہلے نمبر پہ اور جو یہ جہ ہوتا ہے وہ آتا تیسرے نمبر پہ کیونکہ چہ چھ چھ چھٹ گیا تو جہ آ گیا اس کے بعد پھر آتا اس جہ کے بعد آتا ہے چھ تو چھ چھٹ گیا اس کے بعد وہاں آ گیا تو اس طرح سے یہ تینوں فالو کر رہا ہے بن تھری اور فائب بالا تو یہ ہی آپ کا صحیح انسل ہو جائے گا اور کھا 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 تو یہ تو آپ کے کنٹینیس انہوں نے دے دیئے ہیں تو یہ بھی آپ کے غلط ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس اکیس میں کوشن کو ڈسکس کر سکتے ہیں کوشن نمبر بائیس دیکھئے کوشن نمبر بائیس میں کیا کہا گیا انہوں نے تو یہاں پہ دیکھئے اس کوشن میں کہا ہے کہ ہندی سبد کو اس کے انصار سنتان سکل سنچل سبدوں کو صحیح کرم میں آپ کو لگانا ہے یہ جو تین ہیں اس میں ایک مس ہو گیا ہے سنتان سکل سچل اور سکشم اور لگ لو اس میں سکشم ٹھیک ہے سکشم تو یہ جو چار بڑھ دیئے ہوئے ہیں ان چار سبدوں کو ہم کیسے بڑھ مالا کرم میں پہلے کون سا آئے گا دوسرے نمبر پہ کون سا آئے گا تیسرے نمبر پہ کون سا آئے گا چوتھے نمبر پہ کون سا آئے گا یہ آپ کو یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہی آپ کو بتانا ہے تو اسے بتانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو دیکھئے تو اس میں آپ کو پہلے یہ معلوم پڑنا چاہیے کون سا ہمارا پہلے آئے گا دیکھئے ایسی یہ س تینوں میں شروع میں سٹارٹنگ میں ہے پر اس پہ انکی بندی رکھی ہوئی ہے تو پہلے ہم جو انکی بندی ہے اس کا نکالتے ہیں سور ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا یہ پہلے آتا ہے جو سور ہوتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں تو اس طرح سے سنتان تو ہمارا پہلے نمبر پہ لگ جائے گا اس طرح سے ہم کتنے کٹ سکتے ہیں اس سے دیکھئے سکل ہے تو یہ دوسرا کٹ گیا اور یہ بھی کٹ گیا اب دو میں کمپریشن رہ گی ہماری پہلے میں اور چوتھے میں ٹھیک ہے اب سنتان کے بعد کیا آئے گا تو سکے بعد کیا آتا ہے کا آتا ہے چا چا بعد میں آتا اس سے بھی ٹھیک ہے تو کھ سے بعد میں بھی چاہ آتا ہے پہلے کیا آئے گا کا آئے گا تو سکل والا ہو جائے گا تو سکل سکل دونوں میں ہمیں ملنا ہے اس کے بعد ہماری دو میں کمپریجر رہ گی کس میں سچل اور سچم تو ہم نے بتایا تھا کہ کہ کے بعد کون سا بڑھ آتا ہے جب کھ کے پورے لکھ جائیں گے تو ہم نے بتایا تھا یہ آتا ہے چھے والا کیوں کہ چھے جو بنتا ہے وہ کھ اور پلس س کے یوک سے بنتا ہے کسے بنتا ہے کھ پلس س اس کے یوک سے بنتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے جب کھ والی پوری سیرے چلتی ہے اس کے جب لاشٹ میں آتا ہے تو یہ چھا آتا ہے تو کون سا چھا والا یہ سچل نہیں ہوگا کیونکہ یہ سچل سب سے بعد میں پہنچے گا تو یہ والا صحیح آپ کا اوفیسن نمبر ڈی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کوششن کو بھی ڈیل کر سکتے ہو چلیے اب کوششن نمبر تیج دیکھتے ہیں کوششن نمبر تیج میں کیا کہا ہوگا ہے انہوں نے کہ ہندی سبد کو اس میں انگ اور انگ ہے کس برڈ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے یہ اوارڈ لگ دیا تو اس پہ انگ چڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ یہ چھوٹا لکھا ہے اس پہ دو آگے بندی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی انگ ہے تو یہ ان میں مول ورڈ کون سا ہے تو مول ورڈ آ ہے دیکھئے مول ورڈ کون سا ہے آ ہے تو آوالا افصن صحیح ہوگا اور اس میں یہ سبھی غلط ہو جائیں گے دیکھئے یہ سبھی غلط ہو جائیں گے کیونکہ آ ایک مول ورڈ ہے اسی پہ تو ہم نے بندی چڑھائی ہے ہندی کی کہ اس پرس مہاپرانڈ دنت بینجنوں کی دنیاں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ان کی پوچھ رہا ہے تو ان کی آپ کیسے بتاؤ گے تو اس کے لئے دیکھئے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ تینوں فالو کرنا چاہیے اس پرس بینجن میں بھی آنا چاہیے مہاپرانڈ میں بھی آنا چاہیے اور دنت بینجن میں بھی آنا چاہیے ایسا کون سا بڑ ہے جو تینوں میں فالو کرتا ہے اگر ایک میں بھی فالو نہیں کرتا ہے ہوتا ہے کہ نیوش ٹونٹی فور کے مہا اپی سوٹ میں آپ کا ودوش سواگت ہے ایسے کہتے ہیں اور جو دن تو ہوتا ہے ٹھیک ہے بک کب آتا ہے کٹی ایم دیو تو کٹی ایم دی اور ٹھیک ہے تو دن تاتا چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر کا مطلب کیا ہو گیا کچٹ تا والے سیریز میں آتا ہے اس کے بعد آپ کا رہ گیا اسپرس تو اسپرس تو ہیں پچیس اسپرس پینجن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے تیک ہو گئی ہوگا بہاوٹی کو دیکھا جائے تو پہ تیسری نمبر پر آتی ہے اور تیسری نمبر پر آتی ہے تو یہ سپس تو ہے پر کیا نہیں ہے پر یہ مہاپرانٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹونٹی فور پہ آنے چاہیے تھی تو یہ غلط ہو جائے گی اس کے بعد دادواس دیکھئے اور دک کون سے بات آتا ہے تو تہ تھ دہ ہد ہم لکھتے ہیں تہ تھ دہ تیسری نمبر پہ آتی تیسری نمبر پہ آتی ہے یہ پر یہ ٹونٹی فور کو فالو نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اس میں سے نہیں آرہی تیسری نمبر کی ہمیں جروعیت نہیں ہے کہ غلط پرانٹ تو میں نے کہا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی کاٹ لیسی آپ اب آ جائے تھا پہ تھا ہوتا ہے وہ کون سے نمبر پہ آتا ہے تہ تھا تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ مہاپرانٹ کی فالو کرتا ہے مہاپرانٹ کو فالو کرتا ہے اس پر سوینجن کو بھی فالو کرتا ہے اس کے بعد دند کی بات کی جائے تو دند تہ تھا تو یہ دند کو بھی فالو کرتا ہے تہ کے بعد تھا آتا ہے دند کو بھی فالو کرتا ہے یہ سب کو فالو کرتا ہے تو اس طرح سے یہ تھوالا آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہو اس کے بعد کوشن نمبر پچیس دیکھئے نم لکھت میں سے سہیوکت بینجن نہیں ہے کون سا ایسا اچھر ہے جو سہیوکت نہیں ہے جو دو اکشروں کے میل سے نہیں بنا ہے تو یہ چھے کو معلوم ہے ہمیں جیسے ہم نے بتایا تو ک، ہادہ ک اور سب مل کے چھے بنتا ہے تو دو بڑیں سب مل کے بنا ہوا ہے اور گیاں بھی بنتا ہے جب اور وہاں سے ملتا ہے تو یہ بھی دو بڑیں سب ملا ہوا ہے ترہ بھی بنتا ہے اور پلس رسے بنتا ہے تو یہ بھی دو بڑ criticism ملا ہوا ہے پر یہ جو فئی ہے یہ نہیں بنتا ہے تو یہ ہی آپ کا انصر ہو جائے گا اب کوشن نمبر چھبیس دیکھئے کوشن نمبر چھبیس میں کیا کہہ رہا ہے تو دیکھیں کوششن نمبر چھبیس بہاسا بگیون کی درشت سے او کا سور ہے جو او آتا ہے وہ کس میں آتا ہے تو ایک یہ تو آپ کو معلوم یہ او ایک کیا ہے ایک سور ہے اب جو ببرت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپن اور سمبرت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلوج تو اگر کرتا ہے تو آگے یعنی اوپن ہے اس کا آگے اور یہ سنیوکت والا ہے یہ اس کے بعد دیکھئے اس میں کونس کونس سے آ جاتے ہیں جیسے پچھ VibrEt کی بات کی جائے تو پیچھے کے بعد سے جو اپن ورڈ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اور یہ اگر سمرت کیا ہوتے ہیں تو اگر سمرت کلوج والے ہوتے ہیں کلوج ورڈ والے لے اگر Вبرٹ ہوتے ہیں جو آگے کے بات سے بول جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ جو ہیں یہ سب ہی اس کے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے پچھ سنوکت میں چلا جاتا ہے لیکن ببرت کی بات کی جائے تو ببرت کیسے ہوتے ہیں ایک عرض ببرت ہوتا ہے اور ایک عرض ببرت کی بات کی جائے اور ایک عرض ببرت ہوتا ہے اور ایک پورا ببرت ہوتا ہے تو عرض ببرت میں کیا آ جاتے ہیں تو عرض ببرت میں اگر بات کی جائے تو چھوٹی اے چھوٹی اے کے بعد آتا ہے آگے بعد آتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کی عرض ببرت ہے اور ببرت کی بات کی جائے پورا ببرت کی بات کی جائے اب یہ ہم نے کس کی بات کی اردھ بیبرت کی اور اسی برکار سے ہم اگر بیبرت کی بات کریں تو بیبرت میں ہمارے کن کن سے آ جاتے ہیں تو بڑا آ بڑیئے اور آپ کا ہو جائے گا بڑا ہو یہ ہم نے آپ کو بتا سکے رکھیں کنسپٹ کی ویڈیو میں اور یہ جو ہوتے ہیں آپ کے کلوج یہ ہوتے ہیں سمبرت سمبرت ہوتا کیا کلوج ہوتا ہے تو کلوج میں کیا جاتے ہیں اس میں بھی دو ہوتے ہیں ایک اردھ سمبرت اور ایک ہوتا ہے آپ کا ہر سمبرت ہوتا ہے اور ایک سمبرت ہوتا ہے تو سمبرت سور کیا ہوتے ہیں تو پڑی ای اور آپ کا بڑا او ہوتا ہے اس کے بعد اگر سمبرت کی بات کی جائے ہر سمبرت کی بات کی جائے ہر لگا ہوگا تو یہ چینج ہو جائیں گے کیونکہ ہر سمبرت میں دوسرے ہوتے ہیں ہر سمبرت میں کیا ہوتے ہیں چھوٹی ای اور چھوٹا او ہوتا ہے اور سمبرت میں ہوتا ہے تو اس میں پورا آتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی ہم نے آپ کو ڈسکرائی تھا تو یہ جو او آتا ہے وہ کس میں آتا ہے تو او آتا ہے پشش سہی اوقت میں آ چلیئے کوششن نمبر ستائج دیکھتے ہیں کوششن نمبر ستائج میں کہا ہے کس برگ کا اچھاڑ ستون کنٹ تالو ہے تو کنٹ تالو کس کے اچھاڑ ستون سے بولا جاتا ہے تو کنٹ تالو میں کیا کیا آتا ہے کنٹ کی بات کی جائے تالو کی بات کی جائے تو اس میں دیکھئے یہ جو ہوتا ہے یہ کس میں چلا جاتا ہے تو یہ کنٹ تالو میں نہیں آتا کیونکہ جو ہوتا ہے کبھل کنٹ میں آتا ہے کس میں کنٹ میں ہاں بھی سر کا ہم نے بتایا تھا اس میں آتا ہے کنٹ اور یہ چھ ہوتا ہے چھ ہوتا چھ تو ہمیں ایسے بولتے تھے کہ چھ اچھا کے بعد آئے گا چھ تو چھ آپ کا چلا جایا کس میں تو ٹیس ہو گیا کیا تو یہ ٹیس ہو گیا تعلب میں چلا جاگا تو یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ جو او ہے او کی بات کی جائے تو یہ او بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جو او ہوتا ہے وہ کس سے بولا جاتا ہے او کو اگر ہم توڑے ہیں تو او کو ہم کیسے توڑتے ہیں چھوٹا اور بڑا آ میں اس کو کوئی ملے گا اور اس میں کیا ملے گی چھوٹی اے چھوٹی اے اور بڑی اے تو یہ میں نے کل والی ویڈیو میں یہ آیا تھا تو یہ کنٹ مردھنے ہوتا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہوگا تو یہ جو ہوتا ہے اے چھوٹی اے اور بڑی اے یہ دونوں کس میں آتے ہیں تو یہ دونوں آجاتے ہیں آپ کے کنٹ تعلو میں کس میں آجاتے ہیں کنٹ تعلو میں تو یہ کنٹ تعلو سے بنتے ہیں آپ کے مل کے دونوں ٹھیک ہے یہ کنٹ تعلو میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو میل ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے دیکھئے بڑی اے بنتی ہے پہلے ہم چھوٹی اے بنائیں لیکن اے ملے گا دونوں کا ٹھیک ہے اور پلس میں ملے گی چھوٹی اے اور بڑی اے تو یہ کہاں بند ہے چھوٹی اے اور اسی برکار سے اے ملے گا پلس چھوٹی اے اور بڑی اے ملے گی تو یہ بڑی اے بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کنٹ تعلو میں چلا جاتا یہ جو اے والی دونوں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے لاسٹ والی جو بیڈیو تھی ہم نے اس میں آپ کو بتایا گوا تھا جو چھوٹی اے بڑی ہوتی ہے وہ کس میں چلی جاتی ہے کنٹ تعلو میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ ہم نے وہاں بھی آپ کو بتایا گوا تھا اور یہاں بھی ہم نے ایک بار آپ کو پھر سے ڈسکس گرا دیا ٹھیک ہے تو یہ کوششن کے انترگت آپ کا آ گیا تو یہ کس میں ہو جائے کنٹ تعلو میں اس کے بعد نیسٹ کوششن پروسیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اٹھائیس میں کوششن کیا کہا ہوا ہے کہ کونسا ورڈ یہ غلط لگ گیا ہے یہ ایسے ورڈ لگ لو ٹھیک ہے کونسا ورڈ گھوش نہیں ہے یعنی گھوش کے انترگت کونسا ورڈ نہیں آتا ہے گھوش یا سگوش ہی کی بات ہوتی ہے تو گھوش ہوتے ہیں وہ کونسا ہوتے ہیں تین چار پانچ والے گھوش تین چار پانچ والے ہوتے ہیں اب تین چار پانچ میں کونسا نہیں آتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تو اگر اس ڈا کی بات کی جائے ڈا یہ گھوش میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو یہ یہ آپ کو ملے گا کونسے نمبر پہ تو یہ تیسرے نمبر پر آپ کو مل جائے گا تو تا تھا اور دا تو یہ تیسرے نمبر پر فولو کر رہا ہے تو یہ تو ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے اس کے بعد تک ہی بات کی جائے تو تا کونسیب ہوتا ہے تو تا آپ کا اوزادہ پہلے نمبر پر تا تھا دا ایسے کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا یہ ہی ہمارا آنسر ہوگا اور لگ کیسے ہوتا ہے تو لبی میں نے بتا دیا تھا کیونکہ جو گھوز میں ہمارے آ جاتے ہیں وہ سب ہی ہمارے انتست بنجن آ جاتے ہیں گھوز میں ٹھیک ہے یہ رہلا ہوا اور ہاں بھی آ جاتا ہے اسی میں میرا گھوز میں ٹھیک ہے تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھے تو یہ رہلا ہوا تو یہ بھی روی اس میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اسے لیمٹ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں اب کوششن نمبر دیکھئے انتیس نمبر کے تمہیں سے کونسا سور سمبرت ہے سور سمبرت ہے سور کا سمبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے بڑی ای اور بڑا او بتایا سور سمبرت کا ٹھیک ہے پر اس میں بڑی ای بڑا او کدھر بھی نہیں ہے تو اس میں کیا چھوٹی ای اب سور سمبرت لکھا ہے اب یہ نہیں لکھا ہر سور سمبرت ٹھیک ہے تو ہر سور سمبرت میں کیا تھے چھوٹی ای اور چھوٹا او ٹھیک ہے تو اس میں ہم چھوٹی ای لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ان سے صحیح ہو جائے گا اس کے بعد نمبر لاشٹ دے گئے تیس سر کا اوچار اسٹان کہاں سے کیا جاتا ہے سیٹی والے سکا تو اس کے لیے ہم نے آپ کو لاشٹ میں ایک ویڈیو دیا تھا سیکنڈ لاشٹ کے سمتنگ تو اس میں ہم نے بتایا تھا یہ کس میں آتے تینوں سکا ہم نے اس میں آپ کو بتایا ہوا تھا کہ کہاں پہ تینوں سو آتے ہیں تو دیکھیں تینوں سو کہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو سا ہوتا ہے یہ جو ہوتا سیٹی والا سا ہوتا ہے پھر ہمارا پیٹچیرہ سا ہوتا ہے پھر ہمارا سدہ سا ہوتا ہے یہ ایسے کر کے ایک کرم میں لگی ہوتے ہیں اور اسی میں یہ کہاں سے چلتے ہیں یہ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں کس کو کنٹ والے کو کنٹ والے کو چھوڑ کے طالب پھر یہ ہو جاتا ہے طالب کنٹ طالو موردہ اور یہ دنت تو یہ ایسے کر کے چلتے ہیں ایک چھوڑ کے اوپر والا تو کے ٹیم ہوتا ہے ٹی ایم ڈ اور وہ ہوتا ہے نیچے ٹھیک ہے تو اس میں کون سے ہم آ جائے گا یہ تو یہ آئے گا آپ کا طالب میں کس میں طالب میں تو یہ جو آپ کا انصر ہوگا وہ آپ کا طالب میں چلا جائے گا تو اس طرح سے اس میں طالب میں مال لیجی اور یہ سب ہی غلط ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آج ہم نے آپ کے پورے تیس کوششن ڈیس کر دیئے آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے یہ ہمیں سیئر کر کے بتائیے لائک کریے اس ویڈیو کو ٹھیک ہے اور چینل کو کریے سبسکرائب اگر چینل پاپ نئے ہیں اور کوئی بھی اگر ویڈیو مس کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجیے جس سے کہ آپ کو یہ کنسپٹ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے اور کوئی کوئیری ہوتی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں تھانکیو ور واشنگ دس ویڈیو have a nice day godless world